36 گڑھ کی خبر 36 گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بگھیل پر اپنے پریوار کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگا ہے دراصل 36 گڑھ سرکار نے درگ زلے میں بنے چندو لال چندرہ کر میموریل میڈیکل کالج کو ادھگرہیت کرنے کا فیصلہ کیا بھوپیش بگھیل کے داماد شتیج جندرہ کر کے چاچا منگل پرساد اس کالج کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں انڈیا ایکسپریس اخبار کے مطابق اس کے لیے بھوپیش بگھیل ایک بھل بھی لے کر آ رہے ہیں جسے 36 گڑھ کی کیبینٹ نے پاس کر دیا ہے تو بی جے پی نے آروپ لگایا کہ ایک نیجی کالج کا دھگرہن کرنے کے لیے دیش میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا بی جے پی کے مطابق کالج پر 300 کروڑ روپے کا کرز ہے اور فلحال اسے نیشنل میڈیکل کاؤنسل سے مانتا بھی پرابت نہیں سال 2018 میں اس میڈیکل کالج پر فراؤڈ کرنے اور فرضی مریض داخل کرنے کا بھی آروپ لگا اور اسی پر یہ ویباد ہے تو بھوپیش بھگھیل سبالوں کے گھیرے میں سرکاری پیسے کے دورپیوک آروپ لگ رہا ہے سرکاری پیسے سے پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ادھی گرہن کا یہ بہت ہی گمپیر آروپ تو 36 گڑھ کے مکھی منتری پر یہ ایک بڑا گمپیر آروپ لگا ہے اور بی جے پی نے ویدھان سبھا میں اس کے خلاف بقاعدہ ویروت بھی کیا راجی کے میڈیکل چھاتروں کو اس کا لاپ ملے گا اس طرح کے ترک دیئے گئے ہیں لیکن سرکاری پیسے کے دورپیو کا الزام بی جے پی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر اس کالج کا ادھی کرہن کیوں کیا جا رہا ہے جس پر کرز بھی ہے اور ایسے میں اب 36 گڑھ کے مکھی منتری بھوپیش بھگھیل سبالوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں 36 گڑھ کے سیم ہپیش بھگھیل جب فربری میں کالج گئے تھے تب انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ چندلال چندرکر کے کتنے قریب تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج وہ راجنیتک طور پر جہاں پہنچے ہیں اس میں چندلال چندرکر کی بڑی بھومکہ ہے چندلال چندرکر ہم سب کے بھاؤں تھے سماننی اور راجنیتک چھتر میں پترکاتا کے چھتر میں کھیل کے چھتر میں ان کے وشیشت یوگدان رہا ہے اور یہ کالج ان کے ہی نام سے شروع کی گئی ہے آج آرکھ سنکٹ سے جوج رہا ہے اور ہمارے درگجلے میں ایک بھی ساسکی چکیسہ مہاویدیالے نہیں ہے اور اس کو بھی دشگت رکھتے ہوئے میں نے گھوٹنا کی ہے کہ اس مہاویدیالے کا ساسکی کرن کیا جائے گا اور اس کے لئے آسوا کاروائی جو بھی ہے اس پرکریا کو پورا اپنایا جائے گا چندلال جی کہ ہم لوگ راجنیتک روپے پہ پودھے ہیں انہی کے دوارا ہم لوگوں کو چاہیے یوک کانگریس ادھیج بنانے کے بات ہو ویدھایا کے پہلے بار ٹکٹ دلانے کے بات ہو تو سب انہی مہار درسن میں ہم لوگ کام کرتے تھے بہت دیدہ ہو چندلال چندلال نیجی کالیج کو کون سے ٹمس کنڈیسن میں ادھگرہیت کیا جائے گا اس کی پرکریا کیا ہے ویلویشن کیا ہے کرمچاریوں کا کیا ہوگا بے گر جانے پوچھے بے گر سرکاری سنستھاؤں کی قیمت پر وہ پرائیویٹ کو تجریح دے رہی ہے تو سوہبھاوی کروپ سے پرسن اوٹتا ہے جن ماملوں میں لوگوں نے ٹویسٹ کیا دیکھیں ایک نیجی کالیج میڈیکل کالیج ہے اس نیجی میڈیکل کالیج کو ساسن ادھگرہن کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک نیا کانون سدن میں لائے جا رہا ہے یہ سایت کبھی دیش کے اتحاس میں ایسا نہیں ہوا ہے اور وہ کالیج کے اوپر میں بہت زیادہ کرج ہے اور اس کرجے کی بھی چنتہ نہیں کرتے ہوئے آج جب سنٹر گورنمنٹ نئی میڈیکل کالیج کھولنے کے لیے پچھتر پرسنٹ پیسہ دے رہی ہے کالی پچیس پرسنٹ پیسہ راجی سرکار کا لگتا ہے تو ایسی پرستیتیوں میں یہ سندہ کے گھیرے میں ہے کہ کہیں اپنے رشتے داروں کو اپکرٹ کرنے کے لیے تو یہ نہیں کیا جا رہا ہے اس میں سب سے اولی بات یہ بھی ہے کہ اس کالیج کے اوپر جو ہماری جانکاری میں ہے کہ لگبت تین سو کروڑ روپے کا کرج ہے اس کو کون چکائے گا وہ کیسے چکے گا ساتھ میں وہاں پہ جو کام کرنے والے ڈاکٹر اور کرمچاری ہیں ان کو ابھی اس میں نہیں لیا جا رہا ہے تو ایک نیجی کالیج کو لینے کے لیے اور سب پرکار کے نیم قائدے کانونوں کو توڑنا مرولنا تو اس سے کئی سندہوں کو جنمہ دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بیتگت ہی تو اس میں نہیں ہے اور چھتیس گھر سرکار کے پروکتہ رویندر چوبے نے کہا کہ راج میں تیزی سے چکتسہ شکشہ کے وستار کے ادیشے سے اس کالیج کے ادھی گرہن کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عام طور پر میڈیکل کالیج تیار کرنے میں قریب پانسو کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے اور سمیں بھی کافی لگتا ہے ایسے میں ایک سو پچاس سیٹ والے چندلال چندرہ کر میڈیکل کالیج کو آدھی لاغت میں ہی ادھی گرہت کرنے سے راج کو فائدہ ملے گا یہ کیول مکہ منتری کے پریوار کو لاب پہنچانے جیسی اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو ایک دم دور دور تک اسطح ہے سمجھے چھتیس گھڑ کو لاب پہنچانے کے لیے یہ کارے کیا جا رہا ہے نمبر ایک ایک نیا میڈیکل کالیج کھولنے کے لیے پانسو کروڑ کا تو کیول انفرسٹرکچر تیار کرنا پڑتا ہے اور آلریڈی ڈیڑھ سو سیٹ کا تیار میڈیکل کالیج جس میں پرمیشن ہے ایم سی آئی کا ڈیڑھ سو سیٹ کا اس کے ادھی گرہن اگر اس سے آدھی قیمت پہ کیا جا رہا ہے تو چھتیس گھڑ کی جنتہ کے ساتھ اور چھتیس گھڑ کے چھاتروں کے ہیت کے لیے کیا جا رہا ہے اس لیے جس اگبار کا آپ نے اور اسی خبر پر وستار سے اب ہمیں جانکاری دیں گے ہمارے سہیوگی گیانیندر تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گیانیندر سرکار کا ترک یہ کہ ہم نے جنتہ کا پیسہ بچا لیا پانسو کروڑ کا خرچ آتا میڈیکل کالیج کھولنے میں ہم نے بہت کم میں یہ کر دیا دوسری طرف بپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ اپنے رشتے دار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نیجی فائدے کے لیے پد کا دروپیوگ کیا ہے مکش منتری نے کیا جانکاری اور مل پا رہی ہے اکھلیس اس کے پیچھے مکش منتری بھوپیس بھگیل کی منصہ جو بھی ہو لیکن جو منتری سرکار کے پروکتہ جواب دے رہے ہیں نشطی طور پر اس میں بہت سارے لوب ہولز ہیں اور وہ کیا ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سو سیٹوں کی مانتہ پرابت ہے ایم سی آئی سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2017 کے بعد سے ہی اس کالیج کے مانتہ رد ہے اور جس طرح سے ہم نے بائٹ چلائی اور یہ سنوایا کہ کس طرح سے انہی کے پودھے ہوئے یہ راجنیتہ ہیں تو نشطی طور پر بیجے پی کو ایک مدہ تو ملی گیا ہے اور بیجے پی کہہ رہی ہے کہ اگر ان کو اسی طرح سے کالیجوں کا ادھار کرنا ہے 36 گڑ کے بچوں کا ہیت کرنا ہے اور ایک بات اور مہتپونڈ جانکاری میں آپ کو بتا دوں جن بچوں کی بات کرنا ہے رویندر چوبے وہ بچے کوٹ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کہیں دوسرے کالیج میں آپ تب تک داخلہ دلا دیجئے ہمارا سال برباد ہو رہا ہے تو ایسے ترک تو جو دے رہے ہیں منتری کی طرف سے یہ بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں لیکن بیجے پی جو کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر کالیج کے اوپر کرج ہے کرج کے علاوہ جو ہے 2018 میں فراد کا لیک کیا ہے اپنی ریپورٹ میں تو ایسے میں بہت سارے میڈیکل کالیج ہیں بہت سارے نرسنگ کالیج ہیں اور ایسے کئی انجینری کالیج ہیں جو تکلیف میں ہیں تو ان کو کیوں سرکار ادھکرہیت نہیں کر رہی ہے دوسرا آج یہ سدن میں بل پیس ہو سکتا ہے اور جہاں تک میری جانکاری ہے میں ابھی ویدان سبھا کے لیے ہی نکلا ہوں اس بل کا پرجور طریقے سے بیجے پی ویروت کرنے والی ہے کیونکہ کینڈری منتری سے لے کے راشتی پروکتہ تمام لوگ مکھ منتری بھوپیس بھگھیل کو اس پورے معاملے پہ گھیر رہے ہیں اکھلیش